مرحبا سلام علیکم میرا نام ڈرکٹر عبدالعی فاتمہ اور اس وقت ہم موجود ہیں کاروٹ اینویو ارسکیو سنٹر پر میرے ہاتھ میں ایک وائٹ پرچن کیٹ ہے اور اس وقت ہم اس کے اگزامینیشن کر رہے ہیں اس کی کمپلین جو ہے وہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اگر ہم کمپلین کی بات کریں جیسی سردیاں سٹارٹ ہوتے ہیں ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ کیپس کو جو ونٹر منجمنٹ یہ ان کا ایک ٹاپک ہوتا ہے جس کو بریف کرنا بتانا کلائنٹس کو یہ ہماری ذمہ داریہ کی ہے اگر ہم آج کے اس ویڈیو کے اندر بات کرتے ہیں تو وہ مین کچھ ایسے دس کے قریب پوائنٹس ہیں جن کے پر عمل کر کے ہم اپنی کیٹس کو سردیوں میں منجمنٹ اچھی کر سکتے ہیں ان کی ہلٹ پر اس کو امپروو کر سکتے ہیں اور سردی سے بچا سکتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کسی گرم کپڑے کا انتخاب کرنا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل کے اوپر ایک گرم کپڑا ریڈ کلر میں یا کسی بھی کلر میں ہو یعنی کہ جو وول بیسٹ ہے یعنی کہ اون کا بنا ہوا جو کپڑا ہے وہ اس کے اندر اس کو ریپ کر کے اگر ٹریول کیا جائے تو یہ بلیوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہے اور یہ اس کو سردیوں سے بچا سکتا ہے سیکنڈ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ آپ نے جس روم کے اندر رکھا ہوا ہے اس روم کا ٹیبلیٹر آپ نے ٹونٹی فائیب تک مینٹین کرنا ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ وہاں پہ ہیٹر کا استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں تیسری جو مہن چیز آتی ہے وہ آتی ہے بیڈنگ نیچے آپ اس کو اس طرح کی بیڈنگ دیں جو وارم ہو اب وہ بیڈنگ چاہے اس کا جیک باکس ہے وہ جگہ بھی اس کے لیے وارم ہو کیونکہ نیچے اگر فرش ٹھنڈے فرش پہ کیٹ کھرتی رہ گی زیادہ ٹائم وہ اس کے لیے بیماری کا باعث بن سکتی ہے یہ تین پوائنٹ ہے چوتھے پوائنٹ کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیٹس کے اندر نارمنلی کیٹ ہاؤسز کا یوز کیا جاتا ہے جیسے یہ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیٹ ہاؤس ہے یہ اس طرح کی کیٹ ہاؤس کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں جیسے کیٹ ہاؤسز کے سامنے آیا تو کیٹ نے فوراں ہی کیٹ ہاؤس کے اندر اس کی مدب چلے گئی اس طرح سے یہ وہ چیز ہے جو ہمارا کیٹ والے لوگوں کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ نیکسٹ اگر ہم پوائنٹس کے کچھ ذکر کرتے ہیں ان میں آتا ہے ڈائٹ پلین اگر ہم ڈائٹ پلین ان کا امپروف کر دیتے ہیں ڈائٹ پلین میں جو سردیوں کے ساتھ سے ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کیلشم کا ایڈیشن کرنا اور اس طرح کی چیزیں جو ایڈا سپلیمنٹ کام کرتی ہیں ان کی ایڈیشن کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ ہیں ٹوٹل پانچ پوائنٹ ہم نے بات کی تھی کہ بیٹر کیل مینجمنٹ میں وہ دس پوائنٹ ایسے ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی کیر سکور سردیوں میں سردی لگنے سے بچا سکتے ہیں چھتا جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ سپلیمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈائٹ پلین کو امپروف کرنا ہے سردیوں میں پروٹین کی ریکوائیرمنٹ اور ہوتی ہے آنرجی کی ریکوائیرمنٹ اور ہوتی ہے اور غرمیوں کے اندر اور ہوتی ہے سردیوں میں ان کی زیادہ ایفاکٹیبی کام کرتا ہے ان کے لیے فیوریبل کنڈیشن ہوتی ہے یہ اس کا چھتا پوائنٹ ہے ساتھوں پوائنٹ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ونٹر کے اندر سب سے زیادہ جو کیارس کا آتا ہے وہ آتا ہے ان کے اندر ریسپریٹی پرادمز بہت زیادہ ہوتے ہیں ریسپریٹی پرابلمز کو اگر ہم دیکھیں اس کو ایویلویٹ کریں تو اس کے اندر سب سے بڑا فیکٹر جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر ہم کیٹ کے آگے کوئی پانی رکھتے ہیں اور وہ پانی دو گھنٹے سے زیادہ وہاں پر پڑا رہتا ہے تو وہ پانی اس کے لیے بڑائے فائدے کے نقصان کا باعث ہے آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں اگر ایک پانی گلاس کا ہو اس کے اندر آپ پانی بھر کے رکھیں دو گھنٹے بعد اس کو استعمال کرنا چاہیے کہ وہ تھنڈا ہوتا ہے تو کیاڈ کیونکہ بہت زیادہ سنسٹیب ہوتی ہیں سردی ہوتی ہے سردی کے اندر وہ تھنڈا پانی پینے سے ان کو ریسپریٹی انفیکشن ہوتا ہے جب اس کا ریسپریٹی انفیکشن ہو جائے تو اگر آپ پانی یہ آتا ہے کہ آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہنے پہنے آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے اگر آپ کے پاس نیبولائزر آبیلیبل ہے یہ وہ ریکومنڈیشنز ہیں جو بینگ ای ویٹ ہم آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کی کیٹ ہیلڈی رہے اس طرح کے مزید پوائنٹس جاننے کے لیے آپ کالویٹ کی ممبرشپ لے سکتے ہیں یا کالویٹ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ